بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں رزت کان ہوگا اشہاد فرمایا فلان قساب ہوگا آپ کچھ حران ہوئے اور اس قساب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ہتم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ نے اس قسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ چاننے کے لئے بطور امیمان گھر چلنے کی اجازت چاہیی گھر پہنچ کر قسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نائت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی قساب نے بامشکلی سے سہارا دیا اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا ختم کیا تو بڑھیا کا موں صاف کیا اور بڑھیا نے قساب کے کان میں ایک بات کہی جسے سن کر قساب مسکر آیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قساب سے پوچھا یہ کون عورت ہے اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکر آ دیا قساب بولا اے نجنبی یہ میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں جس پر میں مسکر آ دیتا ہوں کہ بھلا میں کہا اور موسیٰ کلی ملہ کہا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو کیونکہ یہ ایک جو ہے تا جوکشن ویڈیو ہوتی ہے لوگوں کے تک ایک رہنمائی کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا صرف موٹیویشن ملتی ہے ہمیں